نمسکار دوستو سواغت ہے آپ کے اپنی چینل ڈیفنس نالش میں دوستو اگر پچھلے کچھ دنوں سے دیکھا جائے گا تو بھارتی سینہ ایکٹیو موڑ میں ہو چکی ہے اور بھارتی سینہ کے جو ہتھیار ہیں وہ بھی بلکل ایکٹیو موڑ میں ہو چکے ہیں لیکن یہاں پہ بھارت کی ڈیفنس کمپنیوں دورہ ایک ایسی مسائل کے بارے میں بتایا گیا ہے اس مسائل کے بارے میں یقیناً دوستو چائنہ اور پاکستان کی جو سوچ ہوگی وہ ایک خوف کی سوچ ہوگی کیونکہ دوستو اس مسائل سے یقیناً دوستو چائنہ پاکستان بلکل ڈرے گا اور سیما پہ اس ٹائم تناؤں بہت ہی زیادہ بڑھ رہا ہے اور اس ٹائم پہ بھارتیہ ڈیفنس کمپنیوں نے جو خوش خبری دی ہے واقعی میں دوستو بہت ہی گروی کی بات ہے ہم بھارتیوں کے لیے اور اس سے ہماری سینہ کا جو منوبل ہے وہ کافی زیادہ بڑھ جائے گا لیکن دوستو اس مسائل کو بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک اور خوش خبری بتاؤں گا جس سے چین کی سینہ میں ہر کمپ بلکل مچ گیا ہے دوستو جی ہاں دوستو چین کی سینہ بلکل گھبرا گئی ہے بھارت کے اس قدم سے دوستو اس ویڈو میں آج ہم انہی دو ٹاپک پر لے کے بات کرنے والے ہیں ویڈو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوڑی سی ریکوشٹ ہے اگر آپ لوگ ہماری چینل پر پہلی بار آئے ہو تو نیچے رٹ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے جائے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈاکین پر پرس کر لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو دوستو بینہ کچھ دیر کوئی ویڈیو کو کرتے سٹارٹ دوستو یہاں پر چین کی سینہ میں ہر کم کیوں مچا میں آپ لوگوں کو بتا دوں دوستو کچھ دنوں سے یہاں پر ایک ایمیج وائرل ہو رہی تھی جس میں ایک مونسٹر ٹرک ایک مسائل کو کیری کر کے لے کے جا رہا تھا اور یہاں پر چائنا کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو مونسٹر ٹرک جس مسائل کو کیری کر کے لے کے جا رہا ہے واقعی میں دوستو یہ اگنی فائف مسائل ہے آپ لوگوں کو میں بتا دوں بھارت کی ابھی تک سب سے زیادہ دوری تک مار کرنے والی اگر کوئی مسائل ہے وہ ہے اگنی فائف مسائل اور اس مسائل کو بھارت چائنا کی سیما پہ تینات کیا گیا ہے دوستو اس مسائل کی رینج پانچ ہجار کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے لیکن اگر چائنا کمانے تو اس مسائل کی رینج آٹھ ہجار کلومیٹر تک ہے تو یہی کارن ہے چین کی جو سینہ ہے اس میں بہت ہی جیادہ ہڑک اپ مچ چکا ہے دوسرا دوستو اب ہم آتے ہیں اپنی اس مسائل کے بارے میں دوستو یہ مسائل ہے پرناس مسائل حالی میں میں نے کچھ دن پہلے پرناس مسائل پہ ایک ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو بتایا تھا دوستو پرناس مسائل جو ہے اس پہ بہت ہی اچھی خبر نکل کے آئی یہ مسائل کمپلیٹ تیار کر لی گئی ہے بس اس کا ٹیسٹ باقی ہے اور بھارتیہ ڈیفنس ایجنسیوں نے کہا ہے بھارت اس کا ٹیسٹ ایک سے دو مہینے کے اندر ہی کر لے گا حالانکہ دوستو یہ مسائل دوسرے دیسوں کو بیچنے کے لیے بنائی گئی تھی لیکن دوستو بھارتی سینہ اس مسائل کو یوچ کرے گی کیونکہ دوستو یہ ایک بیلیشٹک مسائل ہے اور سب سے بڑی بات دوستو اس مسائل کو ایک ٹرک میں ماؤنٹ کیا جا سکتا ہے مطلب دوستو جیسے نورملی جو ہماری بڑی مسائل ہیں اگنی پرتوی یا پھر برمبھوش جیسی مسائلیں انہیں ایک اسطحان پہ ماؤنٹ کر کے رکھا جاتا ہے جس کی وجہ سے دوستو جو چائنا یا پھر فاکستان بھارت کی ان مسائلوں کی تصویریں سیٹلائٹ سے لے کے اندازہ لگا لیتا ہے کہ بھارت کی یہ مسائلیں کہاں پہ تینات ہیں یا پھر کتنی رینج میں ہیں تو اس سے چائنا کے اندر کا جو ڈر ہے وہ بلکل ختم ہو جاتا ہے لیکن اس مسائل سے چائنا کے اندر خوف مچے گا کیونکہ دوستو اس مسائل کو چائنا کے بہت ہی نجدی کی چھیتر میں بھی لے جائے جا سکتا ہے اور موقع پڑھنے پہ چائنا کے اندر بھی اسے لے جائے جا سکتا ہے کیونکہ دوستو یہ مسائل ایک ٹرک میں ماؤنٹ کی جا سکتی ہے اور ٹرک کو آپ کہیں پہ بھی لے جا سکتے ہو جس کی وجہ سے دوستو چائنا بہت ہی زیادہ پریسان ہے اس مسائل کے آنے کے بعد تو آپ یہ مان لیجئے دوستو چائنا میں تحلکہ مچ جائے گا ویسے آپ لوگ کو کیا لگتا ہے اس مسائل کو لے کے نیچے کمنٹس باکس میں جا کے آپ کمنٹس کر سکتے ہو ویڈیو سموابت کرنے سے پہلے آپ لوگ اسے ایک چھوٹی سے ریکوشٹ کروں گا اگر آپ لوگ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو نیچے ریٹ کلر کا سبسکرائب بٹن ہے جائے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈاکین پہ پہ پرسکرائب کریں